آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ڈاکومنٹ کی سیٹنگ کرنے کے بعد اس میں کام کس طرح کرتے ہیں اس سے پہلے ہم اس کا انٹرفیس دیکھ لیتے ہیں ساف سے اوپر آپ کو اس کی ٹائٹل بال نظر آئے گی یہاں پہ ان پیج ان ٹائٹل ون لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اسے ٹائٹل بال کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ڈاکومنٹ کا ٹائٹل شو ہوتا ہے آپ نے جس نیم سے فائل کو سیف کیا ہوتا ہے یہاں پہ وہ نام شو ہوتا ہے ابھی کوئی نام نہیں رکھا تجھلے کچھ بھی شو نہیں ہوتا ٹائٹل بال کے رائٹ سائٹ پہ چلیں گے ہم یہاں بھی ہمیں ونڈو کنٹرول بٹن ملیں گے ہاں یہاں سکھا کریں گے اس اپلیکیشن کو ان پیج کو ہم بند کر سکتے ہیں منیمائز اور میکسیمائز کر سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ آپ کو جو ہے یہ ان پیج کا جو ہم نے ڈاکومنٹ ایڈ کیا تھا سیٹنگ کی تھی اس کو کنٹرول کرنے کے بٹن ملیں گے آپ یہاں سکھا بند کر سکتے ہیں منیمائز اور میکسیمائز کر سکتے ہیں ٹائٹل بار کے بعد آپ کو ملے گی منیو بار جس طرح ایم ایس وارڈ کے اندر ہوتی ہے اسی طرح اس کے اندر بھی منیو بار ہوتی ہے آپ یہاں پہ کلک کریں اس کے منیوز آپ کو نظر آئیں گے آپ انہی منیوز کو یوز کرتے ہوئے کیا کریں گے اپنے ان پیج کے اوپر کام کریں گے ڈاکومنٹ کے اوپر فارمیٹنگ کریں گے چیزیں ایڈ کریں گے منیو بار کے بعد آپ کو ملے گی یہ فارمیٹنگ بار جس طرح ہم ایم ایس وارڈ کے اندر سٹینڈر فارمیٹنگ بار اسی طرح یہاں پہ بھی ہوتی ہے آپ جس کے بھی ایٹم کو یوز کریں گے اس حساب سے چینج ہو جائے گی جیسے ابھی ڈاکومنٹ رائٹنگ موڈ میں ہے تو یہ ہو رہا ہے جیسی میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں چینج ہو جائے گی تو اکورڈنگ ٹو ٹول یہ چینج ہو گی اسے کہتے ہیں سٹینڈر ٹول بار اس کے بعد آپ کو جو ہے لیفٹ سائیڈ پہ یہ ملیں گے یہ کہہ ہوتے ہیں ٹول ان ٹول کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں ان پیچ کے اندر کام کرتے ہیں یہاں سے رائٹنگ کے لئے یوز ہوتا ہے یہ پیچ کے سیٹنگ کے لئے یوز ہوتا ہے ایک طرح یہ مختلف ٹول ہیں جن کو ہم یوز کر کے مختلف کام کریں اس کے بعد آپ کو سٹینڈر ٹول بار کے بعد ملتا ہے رول ہے اور یہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ بھی ملتا ہے رول ہے یہاں سے جو ہے آپ پیچ کی سیٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے رائٹ سائیڈ پہ آجیں رائٹ سائیڈ پہ آپ کو سکرول بار ملے گی جس سے آپ پیچ کو موو کر سکتے ہیں آپ جان موو کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ کرسک بلنگ کرتا ہوئے ایریا دکھائی دے گا اسے کہتے ہیں ورکنگ ایریا اینڈ پیج کا تو اس ورکنگ کے ایریہ کے اوپر آپ کام کرتے ہیں جو بھی آپ نے ڈاکومنٹ لکھنا ہوتا ہے پکچر آڈ کرنی ہوتی ہیں اب یہاں پہ لکھنے کے بعد ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو نیچے ملے گی انفرمیشن بار سٹیٹس بار پیجی سے کہتے ہیں یہاں پہ کتنے پیجی زیادہ یہ شہو ہو رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کونسی لینگلی یوز کر رہے ہیں وہ شہو ہو رہا ہے جیسے اردو لکھنے تو یہاں پہ اردو ہوگا انگلیس لکھنے تو آپ یہاں پہ کلک کر دیں انگلیس آجائے گی اردو کرنے تو اردو آجائے گی اور یہاں سے نمبر آجائے گی ٹھیک ہے تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کسی بھی اپشن کے پر ماؤس کو لے کے جاتے ہیں تو دیکھئے آپ کو یہ نیچے اس کی انفرمیشن شہو ہوتی ہے یہاں پہ جیسے یہاں پہ لے آئے ہیں وہ ٹیکس ٹائل نیچے شہو ہو رہے ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہے کونسی آپسین کسی لیے یوز ہوتی ہے تو آپ سیمپل اس کے اوپر اپنا ماؤس لے کے جائیں اور نیچے جو ہے لیفٹ سائیڈ پہ کونے پہ دیکھیں آپ کو اس ٹیٹس بار پہ اس کی انفرمیشن نظر آئے گی اس کی شوٹ کی نظر آئے گی یہ تھا انٹرودکشن ان پیج کا تو اس طرح جو ہے آپ ان سب ٹولز کو یوز کرتے ہوئے اپنا کام پر فارم کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو اس کی انفرمیشن کی سمجھ آگئی ہوگی لیکچر کیسا لگا ہمیں ایک منٹ سیکشن میں ضرور تھی گا اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ